السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینیات سیکنڈری کورس فور ایٹ کلاس سٹوڈن درس قرآن سبق نمبر ساتھ سورہ قریش کا لفظی و ماہوری ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتائی والصیف لئیلا فی عادت کی وجہ سے قریشی قریش کی ایلا فیہم ان کی عادت کی وجہ سے رحلت سفر کی شتائی سردیوں میں والصویف اور گرمیوں میں چونکہ قریش کے لوگ آدھی ہیں یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے آدھی ہیں چونکہ قریش کے لوگ آدھی ہیں یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے آدھی ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا تو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کرے تو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کرے ربہ مالک کی حاضل بیتی اس گھر کے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع الَّذِي جس نے أَطْعَمَهُم کھانا کھلایا ان کو اَطْعَمَهُم کھانا کھلایا ان کو مِّن جُوعٍ بھوک میں جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْف وَآمَنَهُم اور ان کو امن دیا مِّن خَوْفِن خَوْف میں اور ان کو خوف میں امن دیا یہ سورہ قریش ہے یہ سورہ قریش ہے مکی دور میں نازل ہوئی اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جہلیت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قدل و غارت گری کا بازار گرم تھا کوئی شخص آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا کوئی شخص آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ راستہ میں جو راستے میں چور ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہتے تھے راستے میں چور ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے لیے در پہ رہتے تھے لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے اس لئے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور جب سفر کرتے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں رہتا تھا اس لئے قریش کا معمول سال میں دو مرتبہ تجارتی سفر کرنے کا تھا سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا یہی دو سفران کا ذریعہ معاش تھا جس سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے سور قریش میں اللہ تعالی قبل قریش کو یاد دلا رہے ہیں کہ اسی بیت اللہ کی برکت سے انہیں عربوں میں عزت حاصل ہے لوگ احترام کرتے ہیں اور سفر میں بھی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے انہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ شکریہ یہ ہے کہ وہ اس بیت اللہ کے مالک ہی کی عبادت کرے وہ شکریہ یہ ہے کہ وہ اس بیت اللہ کے مالک ہی کی عبادت کرے کتوں کو اوج نہ چھوڑ دے اسی بیت اللہ کی وجہ سے ان کا ذریعہ معاش بہتر ہوا اور امن و امان کی نعمت میں اس صورت میں ایمان والوں کے لیے یہ نصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ایمان کی علامت ہے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمت کا شکر ادا کرنا ایمان کی علامت ہے جب کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت ملے تو اسے دوسروں سے زیادہ شکر گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و عطاعت کرنی چاہیے جب کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت ملے تو اسے دوسروں سے زیادہ شکر گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و عطاعت کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ احسن جزا